اسلام علیکم گریٹ ایٹ یا ایٹ کلاس ہم لوگوں نے آج لوگ کال آپ لوگوں نے کمپری ہنشن پڑھا تھا آج ہم لوگوں نے پیج نمبر سیونٹی ٹو ہے لیسن نمبر تھری ہے آپ لوگوں کا اور آپ لوگوں نے لیٹ کرنا ہے use of has and have has اور have کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے has اور have جو ہے وہ آپ کا عمومن present perfect میں use کرتے ہیں آپ لوگ has اور have میں آپ لوگوں کا کیا ہے یہ دیکھیں has اور have جو ہے وہ دونوں ملکیت کا اظہار کرتے ہیں has اور have دونوں ملکیت کا اظہار کرتے ہیں ملکیت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں جس میں آپ کی ملکیت ہو تو اس کا اظہار کرنے کے لیے آپ لوگوں نے has اور have کا use کرنا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا پین ہے یہ میری سائیکل ہے یہ ہمارا گھر ہے یہ جو words ہوتے ہیں یہ آپ کی ملکیت ہوتی ہے اور ان ملکیت کا اظہار کرنے کے لیے ہم لوگ has اور have use کرتے ہیں has اور have کیا ہوتا ہے possession possession کیا ہوتا ہے something that belongs to you someone کسی بھی چیز کا تعلق آپ سے یہ کسی اور سے ہو تو ان کی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ اس سے words کم کیا بولتے ہیں possession for example میرے پاس دو مکان ہیں میرے پاس دو مکان ہیں میرے پاس ہیں تو یہ ملکیت ہے ملکیت کس چیز کی ہے مکان کی میرے پاس دو مکان ہیں i have two houses have ہم نے use کیا کیونکہ یہ ہم نے ملکیت کا اظہار کرنا تھا ملکیت کی اظہار کے لیے ہم نے ایک has use کرنا ہوتا ہے next have use کرنا ہوتا ہے اتنا کے next دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کے lesson number 3 class پہ کیا بتایا گیا ہے you see both has and have آپ لوگ has اور have دونوں دیکھتے ہیں has اور have دونوں دیکھتے ہیں point to be honor of something کسی بھی چیز کی honor ملکیت کو اشارہ کرنے کے لیے یا ملکیت کا اظہار کرنے کے لیے we use آپ استعمال کرتے ہیں has for a third person has کس کے لیے کرتے ہیں third person singular کے لیے subject and have for i and the plural subjects یہ آپ لوگ ایک ڈیفائنی ہی ہوگی next کیا ہے ہمارے پاس ہم لوگوں نے have اور has آپ نے have کس کے ساتھ use کرنا ہے has کس کے ساتھ use کرنا ہے i we you they اس کے ساتھ ہم لوگوں نے have use کرنا ہے he she it has کیونکہ یہ ہے singular یہ ہمارا اتنا clear ہو گیا next ہم نے پڑھنا ہے base form base form kس کی ہے has اور have has اور have دیکھیں یہ ہم نے اوپر پڑا ہے show کرتا ہے possession کو base form میں first ہمارے پاس ہے show possession show possession کس طرح کرتے ہیں i have a car میرے پاس ایک car یہ آپ کی ملکیت ہے تو یہ شو کر رہا ہے یہ sentence have جو ہے وہ ہمیں possession شو کروا رہا ہے she has two sisters یہاں پہ جو has ہے یہ بھی ہمیں کیا شو کروا رہا ہے possession next دیکھیں base form میں ایک ہم نے شو پسیشن پڑھا ہے next ہم نے پڑھنا ہے has a helping verb پہلے sentences میں ہم نے possession شو کروایا ہے next میں ہم نے بتانا ہے کہ has اور have جو ہے as a helping verb بھی سیار ہوتا ہے i have finished my homework i have have جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں کا helping verb ہے have helping verb ہے finished جو ہے وہ آپ لوگوں کا main verb یہاں پہ دیکھیں دونوں آپ کے base form ہو گئی ہیں کہ شو پسیشن میں ہم لوگوں نے صرف شو کی ہے possession use تو ہم نے has اور have کیا ہے یہ next میں ہم نے کیا کرنا ہے has a helping verb پورا sentence is i have finished my homework have کو a helping verb finished ہمارا main work اتنا کلیر next آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اگر کس چیز کی تعداد کا ذکر ہو یہاں پہ ہم لوگوں دیکھیں no اور not کا کرنا ہے no and not اگر کس چیز کی تعداد کا ذکر ہو تو no کی بجائے not لگائیں کس طرح لگائیں میرے پاس بہت سی کتابیں نہیں ہیں ہم لوگوں نے کیا پڑا ہے کہ اگر کس چیز کی تعداد کا ذکر ہو تو no کی بجائے not لگائیں no کی بجائے not لگائیں تو یہاں پہ دیکھیں تعداد کا ذکر ہو رہا ہے تو تعداد کا ذکر کیا ہے بہت سی میرے پاس بہت سی کتابیں نہیں ہیں یہاں پہ ہم نے i have not many books اگر تعداد کا ذکر ہو رہا ہو تو آپ لوگوں نے not use کرنا ہے not کے no next ہے تمہارے پاس کتابیں نہیں ہیں یہاں پہ دیکھیں you have no books اب دیکھیں ایک sentences میں آپ نے not use کیا ہے next میں آپ لوگوں نے not use کیا ہے اس sentence میں آپ لوگوں کی تعداد کا ذکر ہو رہا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ کوئی تعداد نہیں ہے اس لئے آپ لوگوں نے یہاں پہ کرنا ہے use no اتنا کلیر ہو گئے اب دیکھیں sentences پڑھیں اس کے پاس ایک چاپو ہے he has a knife یہ ہمارے شو کر رہا ہے possession he has a knife اس کے پاس ایک چاپو ہے he has a knife ہم نے has use کیا ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا ہی شید کے ساتھ ہم singular ہوتے ہیں اس کے ساتھ کیا use کرنا ہوتا ہے has لڑکی کے پاس چابیاں ہیں the girl has a knife the girl has a knife the girl has a knife لڑکی کے پاس ہے تو لڑکی کی ملکیت کو شو کر رہے ہیں وہ بہت سی کتابیں رکھتے ہیں they have many books اسی طرح یہ سارے sentences آپ لوگوں نے 15 کے 15 sentences ہے یہ آپ لوگوں نے learn کرنے ہیں next exercise دیکھیں exercise میں آپ لوگا the first sentence ہے وہ دیکھیں لڑکوں کے پاس چند کتابیں ہیں first sentences ہے لڑکوں کے پاس چند کتابیں ہیں boys have a few books میرے بٹوے میں کچھ نہیں i have nothing in my purse کتے کے گلے میں خوبصورت پٹہ ہے the dog has a beautiful collar round its neck ہمارے پاس گیر ملکی ریڈیو سیٹ ہے we have an imported ریڈیو سیٹ تمہارے پاس کلم کیوں نہیں ہے why have you no pen کیا ہیرن کی چار ٹنگیں نہیں ہوتی has a deer not four legs ان عورتوں کے پاس زیور نہیں ہے these women these women have no ornaments اس گریب لڑکے کے پاس ہوتا نہیں ہے this poor boy has no pair of shoes آپ لوگوں کے یہ ٹوٹل سکسٹین سنٹینسز ہیں سکسٹین میں سے آپ کو ہمینے 8 کروا دی ہیں next 8 آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں ڈائریا آپ لوگوں کیا ہے 9 to 16 سنٹینسز learn plus write اور یہ جو lesson number میں نے آپ کو 3 کروایا ہے یہ آپ لوگوں نے پورا page complete learn plus write موسیقی 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 موسیقی